اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں فشکری بنانا فشکری بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں نے لی ہوئی ہے قریب ایک کلو مچھلی اور یہی پر میں نے لی ہے دو سو گرام سے زیادہ یہ دہی ہے قریب اور یہی پیاز بھی میں نے دو سو گرام سے زیادہ لیے ہے دہی پر میں نے لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون یہی دھنیا رکھا ہے یعنی کہ کرنڈر پاورڈر یہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون لیول ون ٹی سپون ہیپ فول میں نے ریڈ چولی پاورڈر لیا ہے یعنی کہ لال مرچوں کا پاورڈر یہی پر ہلدی میں استعمال کر رہی ہوں یعنی کہ ٹرمریک پاورڈر ہاف ٹی سپون یہی پر نمک میں استعمال کر رہی ہوں قریب ون ٹی سپون آپ نمک اور مرچ اپنے ہی ساپ سے ڈالیں یہاں پر رکھا ہوا ہے کٹا ہوا گرم مسالہ جس میں میں نے دو بڑی الائچی آدھا چمچ زیرہ اور چار پانچ لانگ اور آردس کالی مرچ لیے یہ لے کر ہلکا دردرہ میں نے کوٹ لیا ہے اس کو اور یہی پر دو تین یہ بے لیپ لیے اور ساتھ میں ہمیں آئل چاہیے ہوگا جہاں جو کہ میں مسٹرڈ آئل کا استعمال یہاں پر کر رہی ہوں قریب میں نے لیا ہے ایک سوا کپ کے قریب پھر میں نے مسٹرڈ آئل کو گرم ہونے رکھ دیا ہے اس کو ہم اچھی طرح پکا لیں گے جس سے کہ اس کا مہت نکل جائے سمیل نہ آئے کچھے پن کی اسے ہم اچھی طرح پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے یہی پر میں استعمال کر رہی ہوں میتھی دانے کا قریب میں نے ہاف ٹی اسپون لیا ہے میتھی دانا اور اس کو ہم تیل پکنے کے بعد استعمال کریں گے گرم ہو رہا ہے ہم یہاں پر مسالے ڈال دیتے ہیں یہ پیاز کا پیسٹ ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اسی میں میں ادھرک لسن کا پیسٹ ملا دیتی ہوں اور یہاں پر ہلدی اور لال مرچ کا پاؤڈر یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہاں ڈال دیتے ہیں دھنیا پاؤڈر یہ گیا نمک اور یہ گرم مسالہ اور یہیں پر ہم تھوڑی سی دہی آدھا دہی ہم یہ فرش میں نے فروزن کر کے رکھی ہوئی تھی دھو کر کے اسی میں میں تھوڑی سی دہی ملا دیتی ہوں آدھا دہی قریب میں نے اس میں ملا دیا ہے اور باقی کی دہی ہم اس میں ڈال دیں گے ساری ہی دہی ملا لیتے ہیں کیونکہ برطن میرا چھوٹا ہے تو میں اسے بعد میں ایڈ کر دوں گی یہ سارا مسالہ دہی سہید ساری دہی میں مسالے میں ڈال دوں گی یہ والی بھی ہمیں تیل پکنے کے بعد استعمال کرنا ہے آئل یہاں پر گرم ہو چکا ہے میں یہاں سب سے پہلے میتھی دان ڈال دیتی ہوں میں نے اس ٹائم فلیم بلکل لو کر دیا کیونکہ مسالہ ہمارا جاتے ہی کے ساتھ چٹکنا شروع کر دے گا اس لئے ہم نے فلیم پہلے ہی بہت لو کر لیا اب یہ میتھی دان اچھی طرح پک چکا ہے میں یہاں پر مسالہ پک چکا ہے اور یہ مسالہ ڈال چکے ہیں یہ باقی دہی بچ لیا ہے یہ بھی ہم اس ٹائم میں ایڈ کر دیں گے فلیم میں ہائی کر چکے ہوں اور اس کو ہمیں اچھی طرح بھون لینا ہے یہ ہم نے ملائی ہے اس کو ہم اچھی طرح پیسز پر لگا لیں گے اور اس کو ہم مسالہ جب تک بھون رہا ہے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے دیکھئے مسالہ کافی حد تک بھون چکا ہے پھائل بھی اس نے چھوڑ دیا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے لیکن اب ہمیں اور اس کی بھونائی کرنی ہے جب تک یہ بھون رہا ہے جب تک ہم فش کی طرف دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ مچھلی کو دہی میں بھگایا ہوا ہے تھوڑی سی دہی لیتی ہم نے ہمیں کیا کرنا ہے اس فش کو جھاڑ کر کے ایک ایک پیس الگ پلیٹ میں نکالتے رہنا ہے کیونکہ جو بھی اس کی دہی ہوگی اس کا پانی بھی ہم مسالے میں ڈال کر بھون دیں گے یہ دیکھیں مچھلی کے پیس پر بچے ہوئی جو ہم نے دہی لگائی تھی وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیئے اب ہم اسے دوبارہ سے اچھی طرح بھون لیں گے دیکھیں جناب مسالہ یہ بھون چکا ہے تیل بھی اوپر آ چکا ہے پانی اس کا اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا ہم اس میں پانی ملا دیں گے ہمیں بہت پتلا نہیں کرنا ہے شوروہ قریب میں نے اب ہم اسے چلا لیں گے ہمیں بہت گاڑا بھی نہیں رکھنا ہے اور اسے ہمیں بہت پتلا بھی نہیں کرنا ہے اورما جس طرح ہوتا ہے ہمیں اسی طرح اس کو گاڑا رکھنا ہے اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے میں نے آدھا گلاس قریب ملایا تھا اب میں پورا اس کو پورا ہی گلاس میں نے پانی کا ڈال دیا ہے اب ہم اسے فلیم میں نے تیز کر دیا اس کی اُبال آنے دیں گے اس کو اور اُبال آنے کے بعد ہم اس میں پیسز ایڈ کر دیں گے دیکھیں اس میں قریباً اُبال آنے لگا ہے اور اس کے گاڑا پن میں دکھا دیتی ہوں کچھ اس طرح سے رکھنا ہے بہت پتلا نہ ہو بہت گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں اُبال تو آ ہی چکا ہے اب ہم اس میں سارے پیسز ایڈ کر دیتے ہیں دیکھیں کنارے کس طرح سے اب ہم اس میں سارے پیسز ایڈ کر دیں گے اس میں دوبا دیں گے ہم یہاں فش ڈال چکے ہیں اسے اچھی طرح ہم نے شوروے میں دوبا دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک کر قریب ہلکی آنچ پر قریب 5-7 منٹ پکائیں گے دیکھیں 5-7 منٹ ہم اسے پکا چکے ہیں اور مچھلی پوری طرح گل گئی ہے اب ہم اسے سارے پک کر لیتے ہیں لیجے جناب فش کری تیار ہے یہ آپ چاہے تو چاول کے ساتھ سرب کریں یا روٹی کے ساتھ یہ بہت ہی زائقے کی اور بہت مزیدار ڈش ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ